کراچی میں کارساز کے قریب خوفناک ٹرافک حادثہ، ٹرافک حادثے کی سی سی ٹی وی منظریام پر آگئی فوٹیج میں لینڈ کروزر کو موٹر سائیکل سوال کو ٹکر مارتے دیکھا جا سکتا ہے خاتون نے موٹر سائیکل کے بعد کھڑی گاڑی کو بھی کچل دیا انوشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انسا تفصیلات جانتے ہیں انوشہ جعفری بتائیے کا تفصیلات کیا ہیں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں سی سی ٹی پوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے خاتون جو وہ پہلے جو باپ بیٹی جا رہا ہے ان کو پہلے کچلتی ہے اور کچلنے کے بعد ان کو اڑانے کے بعد وہ کاری روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتی اور آگے اس سے پہلے کھونتا سیٹی جو گزرتی ہے جو اس حادثے میں مکمل تباہ ہو گئی ہے خاتون نے اس کو بھی بقائدہ کسلا ہے اور کچلنے کے بعد جو وہ کاری میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا جو مالک تھا اس ہولڈا سیٹی کا جو اپنی ایلیا کو پک کرنے آئے تھا اس کو بھی جو پاؤں پر زخم لگا ہے رندرونی چھوٹے آئی ہیں خاتون جو اینی شاہد نے بتایا خاتون جو وہ بقائدہ اور سپیڈنگ میں آ رہی تھی اور وہ فرار ہونے کی مکمل کوشش کر رہی تھی جس طرح سی سی ٹی بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے یہ خاتون جو وہ سرویس ٹوٹ پر آ رہی تھی خالی سرویس ٹوٹ پر باب بیٹی گزر رہے تھے اچانک سیجے پی جیسے آکے لینڈ گوزر نے ہٹ کیا ہے یہ واقعے کی مناظر بھی آپ ہمارے ٹیلی ویجن سکرین پر جو وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں خاتون کی غفلت اور لافرباہی کو آتے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نوشہ بہت شکریہ آپ کا کارساز ٹرافک حادثے میں باب بیٹی کی حلاقت ملزمہ نتاشا کا ایک دن کا جسمانے ریمان منظور وکیل نے موقع فرق اپنایا کہ میری موقعہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں وہ جنہ ہسپتال میں ویرے علاج ہے زمانہ دی جائے عدالت نے ریمارک سے کہ ملزمہ کی پیشی کے بغیر زمانہ نہیں دی جا سکتی مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد آسف جواد آگاہ کی جائے گا تفصیلات ملزمہ کی پیشی کے بغیر زمانت نہیں دی جا سکتی ہے فاضل عدالت خصوصی مجسریت کے پرائز انجام دے رہی ہے اور فاضل عدالت کو زمانت دینے کا اختیار نہیں ہے عدالت نے مزید دماغ کیا کہ عدالت ایک دن کا ریمان دے رہی ہے کل ملزمہ کو مطالقہ عدالت میں پیش کریں اور اگر ملزمہ پیش کرنے کی قابل نہیں ہے تو اس کا پروپر میڈیکل سرٹیفیکٹ مطالقہ عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے تفصیلات سے اس تفصار کیا کہ گرفتاری کے وقت ملزمہ کا ڈرائونگ لائسنس قبضے میں دیا گیا یا معجول ہے جس پر تفصیلات نے عدالت کے تفصار پر گردن ہلا کر نفی میں جواب دیا ہے عامر منصوب ایڈوکیٹ نے اس پر عدالت کو بتایا کہ میری موکلہ کے پاس پاکستانی نہیں یوکے کا لائسنس ہے یوکے کا لائسنس پاکستان میں ثابت خبول کیسے ہوگا جس پر عدالت نے یہ سوال کیا ہے اس کے بعد عدالت نے ملزمہ کو بھٹ کو مطالقہ عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے